بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوٹینٹس آج ہم لوگ اپنا پی ایس وائی ون سیرو ون کا لیسن نیمبر ٢٠ی کریں گے آج ہم لوگ میموری کے بارے میں بات کریں گے آپ کو چیزیں کیسے یاد رہ جاتی ہیں بعض افیسے ہوتے ہیں جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ کو فوراں سے بھول جاتی ہے وہ دوبارہ آپ کے ماضی میں مستقبل میں آپ کو کبھی بھی یاد نہیں رہتی بعض افیسے ہوتا ہے کہ کچھ میموریز ہوتی ہیں جو آپ کو یاد رہ جاتی ہیں آپ لوگ فیچر میں جب جاہیں آپ لوگ ان کو یاد کر سکتے ہیں دوبارہ سے ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ان کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں کچھ نہیں یاد رہ جاتی ہیں اس سب کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھنے گے آج کا بھی ہمارے لیکچر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو این تک لازمی دیکھئے کہ باقی سبجٹ کے لیکچرز کے لیے آپ چینل کے ہوم پیج پہ جائیں وہاں پلی لسٹ کا آپشن ہے ادھر جائیں آپ لوگوں کو ہر سبجٹ کے لیکچرز مل جائیں گے ڈسکرپشن میں آپ لوگ ڈسکرپشن لازمی چیک کیا کریں ڈسکرپشن میں گروپ کا لینک موجود ہوتا ہے ڈسکرپشن میں دوسرے جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کی پوری پوری پلی لسٹ موجود ہوتی ہیں وہ آپ لوگ اپنے پاس لینک سیف کر لیا کریں اور آپ لوگ وہاں سے آسانی سے جب بھی آپ نے کوئی چیز سنی ہو آپ لوگ وہاں سے ڈائریکٹلی اس پلی لسٹ کی لینک کو کلک کیا جو لیکچر نیا آتا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ لیا کریں ہم لوگ سردے ہیں اپنے آج کے لیکچرز کی طرف میمی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے تھوہ انسان کسی بھی انسان یا کوئی بھی آرگینزم کسی بھی انفارمیشن کو انکوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ سمجھ سکتے ہیں پھر اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں پھر اس کو ریڈریف کر سکتے ہیں ریڈریف کا مطلب ہوتا ہے جو چیز تہلے کہیں سیف ہوتی ہے نا اس کو دوبارہ سے اوپن کرنا اس کو دوبارہ سے یاد کرنا یوں سمجھنے that is a ریڈریف میموری بہت زیادہ امپورٹن ہوتی ہے جتنے بھی لیونگ آرگینزمز ہیں اور جتنے بھی ہیمنز ہیں ان سب کے لیے ہماری جو ڈیریف کی جتنی بھی اکٹیوریز ہوتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں چیزوں کونٹرسٹینڈ کرنا ریڈ کرنا سوشالائزنگ یعنی کہ دوسروں سے ملنا ملانا یہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ لوگوں کی لرننگ کی اوپر کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوتا ہے اس کی اوپر اور آپ لوگوں کی انفارمیشن آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر سٹور ہو چکی ہے یہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ نئے سکل سیکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کو ہیبرز بنانے میں آپ لوگوں کی جو مین کردار میمری کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ایک کام بار بار کرتے ہیں تو وہ چیز آپ لوگوں کی میمری کے نرے اس قدر فیڈ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کی میمری بن چکی ہوتی ہے پھر آپ لوگ بغیر کسی ایفرٹ کے آسانی سے وہ کام کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ایبلیٹی نہ ہو کہ پاس کے ایکسپیرینس کو یا پھر ماضی میں جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو ایکسیس کرنے کی آپ لوگوں کے پاس ایبلیٹی نہ ہو تو آپ بات بھی نہیں کر سکیں گے نہ ہی آپ لوگ لینگویج کو یوز کر سکیں نہ ہی آپ لوگ لینگویج کو سمجھ سکیں گے اپنے فرائنڈز اور فیملی کو بھی آپ لوگ نہیں پہچان سکیں گے اپنے گھر کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکیں گے ایون کہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے ہمارے جو پوری زندگی ہوتی ہیں یہ پوری ایک سیریز ہوتی ہے مختلف قسم کے آپ لوگ تجربات دیکھتے ہیں بعض ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے تجربات بھی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو نئے لگتے ہیں اگر آپ لوگوں کی میموری نہ ہو تو آپ لوگوں کو ہر تجربہ ہی نیا لگے گا ایک چیز جب آپ لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے دوسری دفعہ آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ فیملیر کیوں لگتی ہے اسی لیے کیونکہ وہ چیز آپ لوگوں کی میموری کے اندر پہلے سے سٹور ہو چکی ہوتی ہے میموری کے بغیرہ کسی بھی انسان کے لیے سروائیو کرنے بلکل ایمپوسیبل ہوتا ہے مختلف قسم کے جو فیلاسفرز ہیں سائیکولوجیسٹ ہیں رائٹرز ہیں اور جنہیں مفکر وغیرہ ہیں تھنکرز ہیں انہوں نے میموری کے بارے میں بہت زیادہ انہوں نے ریسارچ بغیرہ کی تھی اور انہوں نے ان کے معنی میں یہ بات آئی تھی کہ ہمارا جو برین ہے یہ میموریس کو سٹور کیسے کرتا ہے اور باس افیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی انفارمیشن کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یاد نہیں رکھ سکتے تو ایسا کیوں ہوتا ہے لوگ اپنی میموریس کو امپروف کر سکتے ہیں اور میموری کی کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے کہ کس حد تک کتنی دیر تک اور کتنی انفارمیشن آپ لوگ اپنے دماغ کے اندر سٹور کر سکتے ہیں ان سارے سوالوں کو جواب ڈھوڑنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی ریسرچز جو ہے نا وہ کی تھی میموری کے بارے میں ہمیشہ یہ تناظر رہا ہے اس بات پر ایکوریسی کے حساب سے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب ایک چیز آپ لوگ جات کر لیتے ہیں تو وہ بالکل ایکوریٹ آپ لوگ کو جات رہتی چیز آپ لوگوں کو بھولتی نہیں ہے بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے جو چیز یاد کر لیتے ہیں پھر اس میں سے کچھ حساب لوگوں کو بھول جاتا ہے آپ لوگ ایکوریٹلی وہ جس دوبارہ نہیں بتا سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے آنکھ کے دھرو آپ لوگ نے کوئی کرائم ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ چیز ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی اگر آپ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ یہ والا انسان یہ والا جو بندہ ہے یہ وہاں پہ ملوث تھا یا نہیں تھا اب آپ لوگوں کی یہ میوری ہی ہوتی ہے اس بیس پہ ہی آپ کس انسان کو ملزم بھی قرار دے سکتے ہیں مجھے نے بھی قرار دے سکتے ہیں سائیکولوجس یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ جیسے کوئی بھی ایمٹ ہوا ہوتا ہے بلکل سیم اسی طرح سے بلکل ویسا سیم ایمٹ یاد نہیں کر سکتے بعض ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بلکل غلطی سے غلط ایمٹ آ جو ہے وہ دوبارہ سے جب ان کو یاد کرنا پا جانا ہے تو وہ غلط طریقے سے اس کو پھر یاد کرتے ہیں اچھا پھر میموری اور لرننگ سے ریلیٹڈ بات آگئی لرننگ ہوتا ہے کہ سیکھنا اور میموری وہ ہوتا ہے جو چیز آپ لوگوں کی سٹور ہو چکی ہوتی ہے بہت زیادی سے لوگ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سیم ہی پروسیس ہوتے ہیں لرننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ایسا پروسیس جس کے تھو آپ لوگ شروع میں کسی انفارمیشن کو سمجھتے ہیں یا سیکھتے ہیں یعنی کہ ایکویسیشن اور انکوڈنگ یعنی کہ یا سیکھتے ہیں یا آپ لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے لرننگ لیکن جو میموری ہوتی ہے وہ تھوڑی الگ چیز ہے میموری ہوتی ہے آپ لوگوں کی میموری کے تھوڑ ہی آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں لیکن لرننگ اور میموری کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہارڈ اور فاسٹ رولز نہیں ہے ان دونوں کو جسٹرنگیش کرنے کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ سیم ہی چیزیں ہیں جب آپ لوگ کسی انفارمیشن کو یاد کر لیتے ہیں بعد میں اگر آپ لوگ نے اس کو یاد کرنا ہو تو ریٹریول جو ہوتا ہے جب بھی یعنی کہ تبارہ سے ماضی میں سے کسی انفارمیشن کو یاد کرنا ریٹریول آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگ نے اس انفارمیشن کو سیکھا نہ ہو یہی وجہاتے نہیں کہ کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کو یاد رہ جاتی ہے کچھ نہیں یاد رہتی کوئی ایسی انفارمیشن جس کو آپ لوگ بار بار یاد کرتے ہیں ریہرسل کرتے ہیں مکمل طور پر آپ لوگ اس کو سیکھ چکے ہوتے ہیں مستقبل میں دوبارہ آپ لوگ اس کو یاد کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایسی information ہے جو کہ آپ لوگ نے لا شعوری طور پر کسی چیز کی اوپر نظر پڑی آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچا آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا تو اس information کو آپ لوگ retrival نہیں کر سکتے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ memory اور learning یہ دونوں دوسرے کے لیے بہت زیادہ important ہیں psychologist یہ کہتے ہیں کہ learning اور memory یہ دونوں وہ process ہیں جس کے تھوہ آپ لوگ کسی بھی information کو encode کر سکتے ہیں پھر آپ لوگ اس کو store کر سکتے ہیں اور پھر آپ لوگ اس کو اس کا جو انہیں وہ retrival کر سکتے ہیں memory ایک store house کی طرح ایک کام کرتی ہے لیکن ہم لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک store house ہوتی ہے ایسا بھی نہیں ہوتا یہ store house سے کچھ بڑھ گئے ہوتی ہے memory اصل میں پورا ایک process ہوتا ہے کہ اسی کی طرح آپ لوگ information کو encode بھی کرتے ہیں پھر store بھی کرتے ہیں اور information کو retrival کرنے کے ضرورت پڑے تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں woodworth ہے وہ memory کو define کرتے ہیں memory is equal to lir l کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کوئی چیز سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں تو وہ چیز memory کے اندر جاتی ہے i ہوتا ہے time interval یعنی کہ جب آپ لوگ نے کوئی چیز سیکھا وہ اور جب آپ لوگ نے دوبارہ مستقبل میں جب آپ لوگ اس چیز کو دوبارہ سے یاد کریں گے اس چیز کے بارے میں آپ لوگ سوچیں گے تو ان دو لمحوں کے درمیان سیکھنے اور remember کرنے کے درمیان کا جو ایک لمحہ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ time interval کہہ رہے ہیں اور r کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو دوبارہ سے remember کرنا learning, remembering اور ان دونوں processes کے درمیان کا time interval یہ تینوں چیزیں مل کے ایک memory بناتی ہیں یہ بہت زیادہ important ہے آپ لوگوں کا اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ past experiencing یعنی کہ ماضی کے تجربات کو دوبارہ سے اکٹھا کرنا دوبارہ سے ان کو بیان کرنا یہ آپ لوگ memory کی طرح ہی کر سکتے ہیں memory کیا ہوتی ہے یاداشت یہ آپ لوگوں کو میں اردو بھی نہیں بتایا جب بھی آپ لوگ احواز سے فیصل بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ ماضی میں آپ لوگ نے کچھ چیز یاد کی ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی قسم کے experiences اور تجربات بھی اس میں add ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی memory کے اندر مزید چیزیں جو ہیں وہ feed ہوتے چلے جا رہی ہوتی ہیں memory کی functions ہم لوگ پہلے بھی اوپر بار بار اس کو بڑھ چکے تین functions ہوتے ہیں encoding, storage اور retrieval یہ تینوں بہت زیادہ important ہیں اب ہم لوگ ان تینوں کو باری باری زیادہ دیکھتے ہیں encoding اور recording encoding وہ process ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نئی information کو جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ اس کو record کرتے ہیں جو شروع شروع میں کسی بھی information کو record کرنا یا سمجھنا that is an encoding recording کا مطلب ہوتا ہے کہ جو information آپ record کر چکے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اس شکل میں آپ لوگ record کی ہوئی ہوتی ہے کہ بعد میں کسی بھی لمحے اس memory کو دوبارہ use کرنا پڑ جائے تو آپ لوگ اس کو easily use کر سکتے ہیں that is a recording encoding جب آپ لوگ ایک چیز کو اپنے mind کے اندر encode کرتے ہیں سمجھنا ہے recording یعنی کہ وہی information جب آپ لوگ نے مستقبیل میں دوبارہ سے آپ لوگ نے اس کو use کرنا ہے that is a recording encoding وہ process ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اس information کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ اس کو memory system کے اندر لے کے جا کے field feed کر دیتے ہیں encoding similar ایسا نہیں ہوتا ہے کہ simply آپ لوگوں کے جو ہے نا brain نے باہر کی دنیا کو جیسے دیکھا same وہ چیز ویسے ہی آپ لوگوں کی brain کے اندر copy ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا یہ پورا process ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگوں کی جو بھی information جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ information مختلف forms میں convert ہوتی ہے for example اگر ہم لوگ visual system کی بات کرتے ہیں visual system ہوتا ہے دیکھنے والا جتنا بھی ایک system ہوتا اس کو perceive کرنا دیکھ کے کس چیز کو سمجھ جائیں وہ سر آپ لوگوں کی چیزیں visual system کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے اب visual system کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں بھی information مختلف شکلیں بدلتی ہے سب سے پہلے کہ ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا سے ایک light آنکھ میں انٹر ہوتی ہے وہ جو light ہوتی ہے جیسے ہی وہ انٹر ہوتی ہے تو وہ electromagnetic radiation کی waves کی فارم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہماری آنکھ کے اندر جو retina ہوتا ہے وہ ان radiations کو bio electrical signals میں convert کر دیتا ہے وہ signals جب brain کے پاس جاتے ہیں تو brain ان bio electrical signals کو image کی اندر جو ہے نا وہ convert کر دیتا ہے اب آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگائیں ایک visual system نے information کو کیسے مختلف شکلوں میں اس کو convert کیا یہی بات ہے کہ جب بھی لوگ کسی بھی information کو encode کرتے ہیں آپ نے memory کے اندر جب آپ لوگ نے کوئی چیز لے کے جانی ہوتی ہے تو وہ مختلف شکلیں بدل کے جاتی ہے اور پھر اس طرح سے جب وہ ایک شکلیں بدل کے جاتی ہے تب آپ لوگوں ایک جاد آپ لوگوں کو رہ جاتی ہے صرف ایک light اگر brand کے پر جائے آپ لوگ اس کو یاد نہیں کر سکتے وہ آپ لوگوں کے مستقبل میں آپ لوگ اس چیز کو پہچان بھی نہیں سکتے but ایک image جو بان جاتا ہے مختلف شکلوں سے گزر کے ایک image بن جاتا ہے image کو آپ لوگ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں next جو چیز ہوتی ہے memory کے کام that is the storage storage memory کی وہ part ہوتا ہے جس میں ساری memory store ہوتی ہے save کرتے ہیں آپ لوگ memory کے اندر جو بھی information وہ ساری storage کے اندر آ جاتی ہے اور storage کے اندر آپ لوگ جتنی بھی information کو آپ لوگ save کرتے ہیں وہ آپ لوگ کسی identifiable form میں جیسے میں نے آپ لوگ کو کوپر example دیا ہے کہ آپ image کی form میں ایک visual system کے اندر چیز save ہوتی ہے image کیا ہے وہ ایک identifiable form ہے آپ لوگ اس کو easily پہچان سکتے ہیں تیسرا memory کا ایک حصہ that is a retrievable information جب آپ لوگ record کر لیتے ہیں جب آپ لوگ اس کو store کر دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ ماضی میں میں بار بار ماضی کیوں بول رہی ہوں مجھے لگتا ہے میں کہی ماضی میں جانے والی ہوں بار بار مستقبل میں آپ لوگ اس کو approach کر سکتے ہیں اس کو locate کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو اپنے شعور ملا سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ use کر سکتے ہیں یہ جو پورا کام ہوتا ہے store کرنے میں یعنی برقرار رکھنے بہت زیادہ important ہوتی ہیں encoding اور story یہ بتاتی انہیں یاد رکھنی ہے ان تینوں کی definitions بھی آپ لوگ کو صحیح طریقے سے پتہ ہونی چاہیے لیکن جو سب سے important process ہوتا ہے کسی بھی چیز کی remembering میں یاد رکھنے کہ that is retrieval اگر retrieval نہ ہو تو آپ پہلے store ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے use کر that is a retrieval بہت سارے سالوں تک psychologist یہ ہی سمجھ جاتے کہ retrieval ہوتا ہے کہ ماضی کی جتنے بھی تجربات ہوتے ہیں دوبارہ سے ان کو recollect کرنا یہ retrieval ہوتا ہے لیکن 1980s کے شروع میں psychologist نے اس جیس مختلف قسم کی experiments کیا گیا ہے جو ایسے patients جن کا brain damage ہوتا ہے اور وہ اپنی جاداش کا کچھ حصہ کھو چکے ہوتے ہیں انہوں نے یہ دیکھے باز طرف ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہے وہ چار سال سے لے کے اور آٹھ سال کی عمر تک اپنے زندگی کا حصہ کھو چکے اب اس نے اس عمر میں لکھنا سیکھا تھا تو یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اپنی memory کھول دیتا لیکن اس کو لکھنا پھر بھی نہیں بھولتا اس کو وہ بھول چکا ہوتا ہے اس عمر میں کیا ہوا تا اس نے جو سکل سیکھ ہوتی ہے اس عمر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب ایک جب آپ لوگ نے اس information کو دوبارہ use کرنا ہو فرق اگر آپ لوگ نے اس skills کو دوبارہ use کرنا ہے تو آپ اپنی memory کے اندر سے وہ information کو use کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ اس کے مطابق جو کام ہے آپ لوگ وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ لوگ بار بار کس چیز کر لیتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ وہ skill اتنا زیادہ perfect ہو جاتا ہے کہ retrieval کرنے کے باوجود بھی یعنی وہ چیز اپنے awareness میں لائے باوجود بھی آپ لوگ easily کر سکتے ہیں اگر driving کی ہم بات کرتے تو پھر اس کو مطلب ایک unconscious manner میں بغیر کسی awareness کے ہی وہ خود بخود گاڑی کو چلا چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا وہ حصہ جو اس کو یاد نہیں بھی ہوتا پھر بھی اس کی زندگی کو influence کر رہا ہوتا تو یہ چیز دیکھی گئی تھی اس طرح کی اور finance بھی گئی گئی اور psychology یہ کہتے ہیں کہ اس بیس بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو retrieval process ہوتی ہے ایک explicit memory اور implicit memory جس کو ریمیبر کرنا پڑتا ہے جو چیز آپ لوگوں نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ لوگوں سکنے that is implicit memory ٹھیک ہے یہ بہت ساتھ important ہے retrieval کی دونوں یہ types آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ جو ہم لوگ نے memory store system پڑھا ہے memory پڑھا store house ہوتا ہے اس میں 3 طرح کی memories ہوتی ہیں sensory memory short term memory long term memory ہوتی ہیں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ جو 3 memories separate نہیں ہوتی یہ دونوں کے دوسرے کے ساتھ جنی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے brain کے یوں سمجھ لیں کہ separate centers ہوتے ہیں ٹھیک ان کی functions بھی different ہوتے ہیں sensory memory کا کام اور ہوتا ہے short term memory کا کام اور long time memory کام اور ان کی capacity بھی different ہوتی ہے یعنی کہ time period کتنے time period تک information کو اپنے اندر retain رکھ سکتی ہیں یہ اس base پہ بھی ان کے اندر differences ہوتے ہیں اور یہ ہے ان کی primary کچھ characteristics ہوتی جس کی base پہ ہم لوگ ان کو 3 parts میں divide کرتے ہیں اب ہم لوگ ان کو باری باری پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ sensory memory پڑھتے ہیں کوئی بھی memory storage ہوتی sensory memory ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز sense کرتے ہے تو انیش stage ہوتی آپ لوگوں کی sensory memory کے اندر جاتی ہے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ لوگ کی چیز کے اوپر نظر پڑھتی ہے جب آپ لوگ کسی چیز کو دیکھیں آپ لوگ کی visual system کے اندر جائے گی یہ sensory memory کی kind جس کو iconic memory کہتے ہیں یعنی آپ لوگ کی visual systems related جو ہوتی جب آپ لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ لوگ کے جو سننے والے systems کے ساتھ اور ear کے ساتھ جی ہوتی ہے جو اور spurling ہیں انہوں نے experiments کی ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ واقعی میں کوئی sensory memory exist کرتی ہے تو یہ name آپ لوگ نے اچھے طریقے سے یاد رکھ ہے اور iconic memory اور equic memory کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ رجی رکھ رکھ ہے اور کسی بھی information جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو سنتے ہیں جو initial stage ہوتی ہے وہ sensory memory ہوتی ہے اب انسان کی sensory memory ہوتی ہے وہ information کو non meaningful form ناک پہ بیٹھی اب وہ فوراں سے اڑ گئی اب اپنے sense تو کیا نا کہ مکھی ناک پہ بیٹھی تھی ٹھیک ہے لیکن آپ کو اور کام کر رہے تھے آپ نے اس چیز بارے میں نہیں سوچا اب وہ مکھی ناک پہ ہزاروں کسیم سنتے ہیں تو یہ جو ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو بس sense کرتے ہیں بس that is sensory memory بہت چھوٹے سا time period تک یہ ہوتی ہے کہ یہ جاتا ہے اس کا time period سب سے زیادہ short ہوتا ہے جتنی بھی memories ہے short memory long time memories میں سب سے زیادہ time آئیک memory کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف ایک second سے کم عرصے تک وہ رہتی ہے آپ لوگ دیکھیں ایک کمرے میں بیٹھ ہوں ہے آپ لگ دائیں سے لے کے بائے تک پورا نظر دھوڑائیں اپنے مختلف چیزیں دیکھیں ہیں لیکن آپ کی نظر کسی چیز پر دیکھیں دوسری چیز کا image ڈیلیٹ ہو جائے گا اتنی چیز short memory ہوتی ہے کہ iconic memory جو چیز آپ لگوں کے نظر آتی ہے ایک سیکنڈ سے کم عرصے کے اندر دیلیٹ ہو جاتی ہے ایک 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 چیز سنتے ہیں وہ چیز تھوڑی لمبے عرصے تک رہتی ہے اور اس کا estimate یہ لگا جاتا ہے کہ 3 سے 4 seconds تک کوئی بھی اس کا duration ہوتا ایک ایک memory کا جو بھی sensory information جب آپ لوگوں کی طرف آتی ہے جب آپ لوگ اس کو sense کرتے ہیں تو پرانے information کو replace دیتی جیسے میں نے ایک چیز دیکھتے ہیں آپ کوئی نئی چیز دیکھیں گے تو وہ پرانے چیز کا image ختم ہو جائے گا اسی طرح سے sensory memory کے اندر جو بھی information ہوتی ہے جب تک آپ اس کو attention نہیں دیتے اس کے اوپر نظر پڑی اگر آپ اس کو attention دیتے تو پھر وہ غائب ہوجاتی ہے اگر آپ لوگ اس کو attention دیتے ہیں تو آپ لوگ کی working memory کے اندر انٹر ہو جاتی ہے یہاں پر sensory memory کی تین types کو الگ الگ کر کے بتائی ہے iconic memory ہوتی ہے جو visual senses through جو نظر آنے 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 دیکھنے بھی systems ہوتے ہیں ان جتنے information کو کٹھا کرتے ہیں وہ ساری آپ لوگ کی iconic memory کے اندر جاتی ہے یہ وہ memory ہوتی جو visual domain کے ساتھ جو بھی ہوتی ہے ایک memory وہ ہوتی ہے کہ auditory senses کے through جتنے بھی information آتی ہے اس کو 1 memory deal کرتی ہے یہ memory ہوتی ہے جو آواز سے related ہوتی ہے آگر یہ duration بتائی جو ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں اچھا stimulus کی intensity بھی بہت زیادہ matter کرتی ہے کوئی چیز اگر آپ لوگوں کو اس stimulus بہت زیادہ شدد زیادہ intensity ہوتی ہے اتنی زیادہ longer آپ لوگوں کی memory ہوتی ہے sensory memory جو ہوتی ہے ایک temporary image کی طرح کام کرتا ہے یعنی کہ آرزی طور پر ایک image بنتا ہے آپ لوگ کسی چیز کے پر پتا چلتا پھر وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے آپ بھول جاتے ہیں یا کوئی اور اگر ہاں یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو پروسیس کرتے ہیں تو پھر یہ چیز آپ لوگوں کو نہیں بھولتی بلکہ آپ لوگوں کی اندر دوسری memory ہوتی ہیں پروسیس سسٹم وغیرہ memory store house اس کے اندر یہ چیز شفٹ کر جاتے کر لیتی ہے sensory memory وہ ہوتی ہے کہ آپ لگ hold نہیں کرتے لیکن جب آپ لوگ information کو تھوڑے سی time period لیے hold کر لیتے ہے تو آپ لوگ کی short memory ہوتی ہے اس کو working memory بھی کہا جاتا ہے working memory اس لیے کہا جاتا ہے بہت کام عرصے تک information store بھی کرتی ہے اور اسی کے through آپ لوگ کسی information کو use بھی کر سکتے ہیں اور manipulate بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے اس لیے اس لیے working memory آجاتا ہے آپ لوگ کوئی کام نہیں ہوا لیکن اگر آپ لوگ نے table یاد کر نے آپ لوگ یاد کریں کہ اس table کی بار بار rehearsal کریں گے جب تک آپ لوگ اس کی رہی کرتے رہیں گے وہ موجود ہوگی جب آپ لوگ اس جس چیز کے بارے میں aware ہوتے ہیں یا جس چیز کے بارے میں آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کے mind میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ short term memory ہوتی ہے اب table کو چھوڑ دی اگ دفع اجاد کر کے تو وہ چیز اس کے بارے بھی نہیں نہ سوچ رہے تو آپ لوگ کو short term memory میں نہیں ہوگی long term memory کے پھر آپ اس table کو لکھیں گے ٹھیک ہے آپ google سمجھ میں آ گئی یہ جو store ہوتا ہے نا یہ ایسا یوں آپ سمجھ لیں meanings کی فارم کی information کو store کرتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نے کسی چیز کو سنس کیا تو بس بات ختم ایسا نہیں ہوتا short term memory میں تین سے لے کے 25 seconds تک ہی رکھ سکتی ہے لیکن اگر زیادہ عرصے تک اگر وہ چیز اگر آپ لوگوں کو یاد رہے جائے جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ لوگوں کی long time memory کے اندر move on کر چکی ہے اب یہاں پہ سوال کی پیدا ہوتا ہے یہ جو sensory memory ہوتی ہے آپ لوگ اس کو short memory کے اندر store کیسے کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک چیز کو sense کیا تو short memory کے اندر وہ کیسے جاتی ہے exact process تو یہاں پہ نہیں بتائی ہے لیکن دو طرح کی theories بتائی گئیں ایک چھوٹی وہ کہتی ہے کہ یہ transformation تب ہوتی ہے جب آپ لوگ کسی بھی sensory stimulus کو لفظوں کی فارم میں convert کر دیتے ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کے بارے میں کوئی لفظ آپ لوگ ہوتی وہ information آپ لوگ image کی form میں convert ہو جاتی ہے تو ایک چیز ہے کہ آپ لوگ اس کو interpret کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں aware ہوتے ہیں کہ یہ image ہے اور جب آپ لوگ اس چیز کے بارے میں aware ہو جاتے ہے وہ چیز کہاں ہوتی ہے لوگوں کی short memory memory کے اندر ہوتی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ images کی form میں ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی information کو sense کیا آپ نے image میں convert کیا تو وہ transform ہو گئی آپ لوگوں کی sensory memory سے short term memory کے اندر اب یہاں پہ short term memory capacity بات کرتے ہیں short term memory capacity ہمیں پتا ہے کہ بہت زیادہ تھوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک لمبا سا digit کو آپ لوگ کے سامنے بتا دے تو short term memory capacity تھوڑی ہوتی آپ لوگ فورم سے جات نہیں کر سکتے information جو ہوتا ہے ایک ایک آسان طریقہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ نے short memory کے اندر کسی information کو یاد کرنا تو آپ لوگ اس chunks بنا لیتے ہیں chunks کا مطلب ہوتا ہے آپ موبائل نمبر کیسے یاد کرتے ہیں ایسے یاد کرتے ہیں 1512 32 7 8 6 7 8 ایسے آپ لوگ یاد کرتے ہیں مطلب آپ لوگ پہلے چار digits پر ایک chunk بنا پھر دو کا chunk پھر دو کا chunk اور آخر پھر تین digits کا chunk آپ بنا لیتے ہیں یہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے آپ جاتی ہے chunk جو زیادہ understandable ہوتا ہے آپ لوگ اس کو زیادہ آسانی سے understand کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کی grouping بنا سکتے ہیں آپ لوگ اس کا meaningful set بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب short time memory جو ہوتی ہے اس میں آپ لوگ کہا یہ جاتا ہے کہ average یعنی زیادہ تر جو لوگ ہوتا ہے 7 chunks رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ capacity vary گرتی ہے 2 more 2 less George Miller یہ کہتے ہیں کہ 2 more کا مطلب یہ ہے 7 سے 2 digits مہین یعنی 9 چنک آپ اپنی memory کے انتر رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ یہ کہ 2 less یعنی 5 chunks رکھ سکتے ہیں اب چنکیں ہوتا یہ وہ process ہوتا جو آپ لوگ کو help out کرتا کہ آپ groups بنا کس چیز کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں آپ groups کیسے بناتے ہیں بعض صرف ہوتا ہے کہ آپ similarity کی basis groups بناتے ہیں جو similar similar digits ہوتے ہیں آپ لوگ ان کا group بناتے ہیں جیسے for example یہاں پہ دیکھیں اپنے example دی بنایں گے 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 similar similar کا آپ لوگ ایک chunk بناتے جائیں گے یہ 3 1 ہے یہ similar ہے اس کا 1 chunk ہوگی یعنی triple 1 اس کے بعد 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 اس طرح جنگ بنائیں گے آپ لوگ آسانی سے لیتے ہیں بڑے بڑے پیٹرنز کو ٹھیک ہے آپ لوگ جو چیز آسان لگتے ہیں اس بیس پہ اور بھی سارے پرنسپلز ہوتے ہیں بیس 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 چنک بنا لیتے ہیں کوئی restriction نہیں ہے کہ چنک سائز اتنا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوتا ہا یہ ہے کہ 7 chunks کہا جاتا کہ زیادہ تر انسان آسانی سے یاد کر لیتے ہیں اب ہر چنک کے اندر کتنے digit ہوں اس کے پر کوئی restriction نہیں ہے rehearsal کا رول ہوتا ہے short time memory کے اندر اب جو short time memory ہوتی ہیں اس کی limited capacity ہوتی ہے تو جب لوگ اس چیز کے بارے سوچتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ چیز آپ لوگوں کو یاد رہے گی بعد میں آپ لوگوں کو بھول جائے گی آپ لوگوں کی short memory کے اندر جو بھی material ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کی بار بار rehearsal کرتے ہیں بار بار اگر اس کو repeat کرتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے لیکن ضروری نہیں آج ٹھیک ہے کل آپ سے کوئی دوبارہ پوچھتا کہ بتاؤ phone number تو ضروری نہیں کہ rehearsal اور repetition سے ہر دفعہ ہی وہ چیز long time enter ہو چکی ہو یا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یہ یاد ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ examination حال سے جب آپ لوگ نکلتے ہیں تو آپ لوگ سے کہا جائے کہ وہ ہی test آپ لوگ دیا جائے تو آپ لوگ بلکل اس کو حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے بہت ساری اگر آپ بار بار کس چیز کے بار میں ریپیوٹیشن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو help out کرتی ہے کہ آپ لوگ کی information ہوتی ہے وہ short memory سے long memory کے اندر جاتی ہے لیکن کبھی کبھی بار ایسا ہوتا ہے کہ short memory سے وہ چیز آپ لوگ کی long time memory کے اندر نہیں جاتی یہ ہی وجہ ہے تو کچھ لوگ جب سبق وغیرے یاد کرتے ہیں تو زیادہ دیر تک یاد رہ جاتا ہے اگر کوئی نہیں اس کو بار بار اگر اس کو ٹھیک طریقے سے باز ایسے بچی پیتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی یاد نہیں رہتا ان کے long time memory میں وہ چیز safe نہیں ہوتی اس کے پچھے کچھ reasons بھی ہوتے ہیں جو کیا کر رہے ہیں اگر لیکچر لگا رکھتے ہیں سارا concept آپ لوگوں کو یاد ہو گا لیکن اگر کسی چیز کے اوپر 100% دے رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا کہ اگلے دن آپ سارے لیکچر میں سے سارا concept آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے اور یہ ریویشن کا اثر پڑتا ہے آپ لوگوں کے concepts کے اوپر short memory سے long information کو transfer کرنا ہے یعنی لمبے عصے تک یاد رکھنے کے لئے تو اس میں کچھ processes آپ کو use کرنے پڑتے ہیں دو طرح کے processes زیادہ تو use کیا جاتے ہیں ایک elaborative rehearsal اور دوسرا ہے minimonics اب یہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں elaborative rehearsal یہ technique ہوتی آپ لوگ پہلے information کو organize کرتے ہیں پھر آپ لوگ اس کو store کرتے ہیں آپ لوگ اس کو سمجھ دیں example for example یہ ہے کہ آپ لوگ relationship بنا لیتے ہیں یعنی جو material جو چیز آپ لوگ پہلے سے پتا ہوتی ہے آپ لوگ نئی چیز کا relationship اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں کہ یہ چیز جب میں یاد کرنی ہوگی پیپر میں تو میں یہ فلان چیز کا حوالہ اپنے mind میں لے کے آنگا تو مجھے اس چیز کا name یاد آجائے گا for example اگر آپ نے کوئی نیا name یاد کرنا ہے ٹھیک ہے کسی scientist کا یا کوئی اور شاعر ہے آپ نے اس نیم فلان بادشاہ والا name ہے یہ ہوتی ہے elaborative rehearsal اور اس طرح سے بھی آپ لوگ کرتے ہیں کہ آپ لوگ information کو ایک logical framework کے تحت آپ لوگ اس کو سمجھ نیم کی کوشش کرتے ہیں car کا number 2346 اب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باہر پر آپ لوگ کو 23 ہے اگلے دو نمبر وہ ہیں 23 کو ڈبل کر دی جائے 46 ہے اس طرح سے آپ لوگ information کو کیا کرتے ہیں میں آپ لوگ جات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے کس چیز کے بارے کوئی بھی پیٹرن یا کوئی بھی اپنے concept جات کرنا ہو تو آپ لوگ اس کو ایک story کی فرم میں جات کرتے بہت ایسے بھی ہوتا کہ آپ لوگ ایک mental image بنا لیتے ہیں اگر لوگ یہ کہ چیز لے کے آنی ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھول رہے کہ چیز لے کے آنی مجھے بھول جائے گا بزار جاتے ہوئے آپ واش روم جاتے ہیں آپ لوگ ایک کونے سے لے دوسرے کونے تک تیسرے چوتھے کونے سارے کونے میں آپ غور سے چیز کو دیکھتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کونے میں سے یہ چیز مسئنگ ہے دوسرے کونے میں تیسرے کونے میں جو چیز پڑی وہاں سے فلال چیز مسئنگ ہے اس طرح سے آپ جس میٹیریل کو آپ لوگ نے یاد کر نا اس میں بھی آپ لوگ کچھ ایسی سٹریٹیجیز بناتے ہیں کہ آپ لوگ آسانی سے اس کو یاد کر لیں اور آسانی سے پھر اس کو ریکال کر لیں یعنی کہ کچھ شورٹ وربل ڈیوائس یوز ہوتی ہیں یعنی کچھ آپ لوگ اپنی زبان سے ریلیٹڈ کچھ الفاظ بنا کے اس طرح کہ آپ لوگ میتھر یوز کرتے ہیں جو میٹیریل آپ نے سیکھا با ہوتا ہے جس سے آپ لوگ موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ ایسی بنا لیتے ہیں ایک ہوتا ہے لوگائی کا میتھرد میتھرد اگر آپ نے کوئی نیا نیم یاد یاد کرنے آپ لوگ اپنے مائنڈ کے اندر آپ لوگ ایمیجن کرتے ہیں کہ فلان آپ بندہ فلان روم میں بیٹھا ہوا فلان آپ بندہ درائنگ روم میں بیٹھا ہوا فلان بندہ کچھن میں آپ لوگ ایمیجن کر لیتے ہیں تھوڑی در کے بعد اگر ریکال کرنا ہو تو پہلے آپ لوگ کہیں گے ڈرائنگ روم میں کون سا بندہ میں نے بیٹھا تھا ہاں یہ والا آپ کو نام یاد ہو گیا ٹھیک ہے کچھن میں کون سا بندہ تھا یہ والا تو چھے لوگ جو آپ لوگ نے نام یاد کرنے تھے یہ لکائی لفظ نکلا ہے لوکیشن سے یعنی کہ آپ ہر بندے کو ہر نام کو ایک لوکیشن آزائن کر دیتے ہیں ایسی لوکیشن جسے آپ لوگ خود پہلے سے فیمیلئر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ لوگ اس کے مطابق آپ اس کو دوبارہ سے یاد کر لیتے ہیں یہ پرانے یونان لکائی ایک پلورل لفظ لوکس کا اور لوکس کا مطلب ہوتا ہے جگہ اچھا جو مینیمونک ہو جانا وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک اکراؤسٹک مینیمونک اور ایک اکرانیم مینیمونک اکراؤسٹک وہ ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف قسم کے نیمز یاد کرنے آپ لوگ مختلف قسم کے لفظ یاد کرنے تو آپ کیا کرتے ہیں ہر لفظ پہلا پہلا لیٹر اٹھا کے اس کو لکھتے ہیں اس کو لکھ کے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا لفظ بنا لیتے اس کو یاد کر لیتے ہیں اچھا بچوں کو بھول جاتا ہے کہ ملٹیپلیکیشن پہلے کرنی رول کرنے اس کے بعد اے یعنی ایڈیشن والے ڈیجرز کو سوال کرنے اور آخر پہ سبسٹریکشن والے ڈیجرز کو جنہ ہم نے سوال کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ USA for example United States of America اگر آپ لوگوں کو وہ نام نہیں یاد ہو رہا تو آپ لوگ انکس کا آئی اور سٹیپس کا S لے کے آپ لوگ ورڈ بنا دیتے ہیں miss آپ کہتے ہیں year کے اندر جو ایک bone پائی جاتی ہے نا تین bones وہ ہوتی miss یعنی میلس انکس سٹیپس اس طرح سے یہ ہوتا ہے acrostic minimonic آپ لوگ نے verbالی لفظ بنا کے اس کو یاد کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے acronym minim minim acronym minim minim یہ ہوتا ہے اگر لوگ کو لفظ یاد کرنا پڑ جائے تو آپ اس لفظ کے ہر ہر لیٹر کے ساتھ کوئی ایسا لفظ جوڑ دیتے ہیں جس سے آپ لوگ familiar ہوتے ہیں ٹھیک ہے نام جوزف الڈی اب جوزف الڈی یاد نہیں ہو یعنی کہ ایک لفظ ہے آپ لوگ اسی سے مزید آگے ہر لیٹر جوڑ لیتے ہیں اور پھر اس طرح سے آپ لفظ یاد کرتے ہیں روائ جی بیف یہ لفظ یاد کرنے کے لئے جو جو میکسل یوز کیا جاتا ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو پھر ایک ٹیبل جو نائن آجاتا تھا ہم لوگ اس طرح سے بنا دیتے ہائی لیلہ نے کی رب سے فریاد ہائی روز اس کے بعد لیتیم ٹھیک ہے اس کے بعد ہائی لیلہ نے مطلب ہم لوگ اس کو سوڈیم نے اس کا سیمبل ہوتا ہے نا اس کے بعد پوٹاشیم کا کیا آجاتا تھا اس کے بعد روی ڈیم کا آر آجاتا تھا آر بھی تو اس طرح سے آپ لوگ پیارڈک ٹی پل ہمیں ٹیچرز بھی اس طرح سے یاد کرنے کا کہتے ہوتے تھے تو اس طرح سے جو آپ لوگ وہ پارٹ یعنی کہ جب بھی آپ لوگ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ریزننگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کسی پورشن جب بھی آپ کسی ویجویل انفارمیشن کے بارے توجہ دے رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگ نے دیکھی ہے تو دیکھنے میں جو دیکھنے سے رہے جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کے اوپر جب آپ لوگ توجہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگ کی جو ورکنگ میری کے اندر ویجو سپیش پیڈ ہوتا ہے اس کے ثرور آپ لوگ کام کر رہے ہیں بہت اگر آپ لوگ کسی چیز کے بارے میں اگر کسی بندے نے کوئی بات کی تھی بات کو ریکال کر رہے ہیں یا آپ لوگ نے لیکچر سنا تھا تو اس کو ریکال کر رہے تو اس وقت آپ نے سنی ہے اس ہی ایک آسانی سے کوئی بی ایم سی کی آسانی آنسر کر دیں گے باقی ایک دفعہ ہیڈ اٹ کو غور سے ضرور پڑھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ 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 اللہ